بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا سیارا سب میرے کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے سب دوستوں کو میترف سے جمعی مبارک آج میں جو لکچر لے کے آپ کے پاس آزن ہوں رہا ہے ملکی سوٹ ایک سکر ایک نمبر فور جو ہم پڑھیں گے دویجن فارمولا اس سے پہلے ہم نے اپنے تین فارمولا پڑھ چکے ہیں ہم چوتھا فارمولا پڑھ رہے ہیں اس کے پاس ہم ملٹیول کے فارمولا پڑھیں گے پانچوں فارمولا کو ہم ایک سیلری شیٹ میں اپلائی کریں گے جس کی وجہ سے ایک اچھی سمجھ آجے گے کہ یہ فارمولا کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں یہ سب بیسک فارمولا کو اس میں جا رہا ہوں گے کس طرح اپلائی کرنے ہیں چلیے جی لیکس کو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے بات ہے کہ میں آپ اس سے معذرت کرتا ہوں کہ میں کچھ دن ویڈیو بنا سکتا ہے جس کی مقصد تھا کہ میں کہیں دیا ہوا تھا کچھ کانگر سیسرم اس کے لئے میں بنا سکتا ہے تو ریکل ویڈیو آئے گی میری آپ پر اس لائج میں دیکھئے گا اور میرے چینل کو لائجوں سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو پر اپنے دوستوں کو اپنے بات سے گروپ میں فیس بک پر ازلاج میں شیئر کی گئے کہ کسی ایسے لوگوں کا جو پیسے دے کے نہیں پڑھ رہے ہیں جن کے پاس پیسے کام ہیں پرائے نہیں کر سکتے کہیں وہ گھر پیدا کچھ سیکھ سکیں میں بیسک چیزیں سمجھا رہا ہوں میں ہائی لائے پر نہیں سمجھا رہا ہوں اردو میں سمجھا رہا ہوں انگلش نہیں بول رہا اس طرح میرے سے کافی ہائی لیون ٹیچر پڑھے ہوں اس طرح میرے سے کافی ہائی لیون ٹیچر پڑھے ہوں میں پر سمجھانے کے لئے جو میرا ذہن جو میرا کنسابٹر میں بہو آپ لوگوں ساپ نے پیش کر رہا ہوں اچھا لوگوں کو لازمی لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف ہم نے پچھلے لیکچر کی طرف پچھلوں میں تقریباً تین فارمولے پڑھے تھے ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں آج پہلا ہم نے سم کا فارمولہ پڑھا تھا پھر ہم نے سب سٹرٹ کر پڑھا تھا اور اب ہم پڑھیں گے لیون کا فارمولا بیسکلی لیون کا فارمولا اگر ہم سادہ سواز میں دیکھیں تو یہ تقسیم کا فارمولا ہے ہم چشاہ مجھوسے اگر ہم پڑھ prac کر رہا ہے انسٹالیمنٹos کرتے ہیں کار کے لئے میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں سیل پرچیز میں جی ہی فارمولا استعمال ہوتا ہی ہے ہم اس کو آہستہ آہستہ ہائی لیول پر سمجھیں گے تو سٹار کرتے ہیں فارمولا جیسے کہ میرے سامنے یہ فارمول بنا ہویا ہے میں نے پہلی اپنا کر رکھا ہوا تھا میں نے کہا آپ بناوں گا پھر روڑی کا فیلم بھی ہو جائے گا آپ دیکھ لیجئے گا ذرا گورت میں آپ کو اپس انٹھا دیتا ہوں سر سے پہلے ہم نے ایک ٹیبل لینا ہے اس ٹیبل میں سیل نمبر لکھنا ہے جتنی بھی آپ لکھ سکیں نام لکھنا ہے بچوں کے ہم بنا رہے ہیں سکول کا پرفارما فیس پرفارما داخلہ پرفارما رمیشن فارم کہ ہم نے کتنی پیمنٹ سال میں پی کرنی ہوں کتنی انسٹالیمنٹ میں پی کرنی ہے پہلا آگا نیم نور کنزہ فیزان علی اسمان کرائیان پرفازہ ہماری پورے سال کے فیز ہے دیس ہزار پندرہ ہزار پچھس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار بیس ہزار تیس ہزار اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے پیسے آٹھ منت میں ادا کرنے ہیں یہ کہہ رہا ہے جی میں نے پندرہ ہزار نو منت میں ادا کرنے ہیں اس کیلئے سیمپل سا فارمولا وہ ہی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے یہ پر منت کے حساب سے معلوم کرنا ہے کہ ہر مہینے یہ بننا کتنے پیسے دے گا کہ اس کے آٹھ مہینے میں دس ہزار پورا ہو جائے اس کیلئے وہی سیمپل سا پچھلے فارمولے ہم کوئی فارمول نہیں کر سکتے اب یہ دیکھ لیں آپ کہ یہ زوم کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے بڑی رقم کو لینا ہے دس ہزار ڈیوائیڈ بائی ایٹ اینٹر کریں گے تمہارے پاس ہماری پر منتھ کے حساب سارکر نکلے گے کہ یہ ون تھاؤزن ڈوہنڈڈ پٹی روپیس پر منتھ پے کرے گا تو اس کے دس ہزار آٹھ ہمامیں پوری ہو جائیں گے اور دوسرا دیکھ لیں سب سے پہلے ہمیں زکرٹو لکھائیں گے یہ والا 15,000 سلیٹ کریں گے ڈیوائیڈ بائی 9 انٹر کریں گے تو یہ کچھ سامنٹھنگ ساڑھے سولہ سو کے حساب سے پر منت ادا کرے گا اب وہی طریقہ سیمپل طریقہ یہاں سے ہمیں ڈریک کریں گے یہ ڈیوائیڈ کر دیں گے تو سب کی پرسٹیں نکل آئے گے پر منت کے حساب سے یہ اتنے درے پیسے دیں گے تو ان کی اتنے درے انسٹالمنٹ پوری ہو جائے گی یہ سیمپل طریقہ فارمولا تھا کسی اس کو دو سمجھ تقسیم کرنے کے بھی استعمال کیا جاتا ہے آئیے اب نیسٹ چلتے ہیں جیسے کہ میں کوئی کار کری جانا چاہتا ہوں موٹر سیکل کر رہنے چاہتا ہوں کس طور پر تو اس کی بھی انسٹالمنٹ ہوں گی مثال کے طور پر یہ مہران کار ہے یہ مجھے پڑتی ہے پانچ لاکھ میں ایکس اللہ ہی مجھے پڑتی ہے باران لاکھ میں ہونڈا سیمیٹی آج کو ریٹ چل رہا ہے نبی ازار اور سوکس مجھے بیس لاکھ میں اب جی ایٹھ منتھ نائنٹھ منتھ سیمنھ منتھ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مہران کار لینی ہے تو میں اس کو آٹھ منتھ میں بھی دے سکتا ہوں نائنٹ منتھ میں دے سکتا ہوں سیمنتھ منتھ میں دے سکتا ہوں اور سفٹین منتھ میں بھی پیے کر سکتا ہوں وہ حساب سے ہم چیک کریں گے پر منتھ ہمیں کتنی پڑتی ہے یا کسٹ آٹھ منتھ کی حساب سے ایدھر میں سب سے پہلے زقم کو زیکل تو لگاؤں گا پانچ لاکھ دوائیڈ کروں گا ایٹھ پہ اور انٹر کر دوں گا دے سکتا ہوں یہ آٹھ منتھ میں نے سکسٹی ٹو تھاؤزن فائف ہنڈل روپی جمع کرنیا تو میں پانچ لاکھ پورے کر سکتا ہوں اس ایکویل دو پانچ لاکھ ڈیوائیڈڈ بائی ڈیوائیڈ بائی ڈانگ اور سیمتھ منتھ میں کتنا پڑے گا اسے ایکویل دو پانچ لاکھ ڈیوائیڈ بائی ڈیوائیڈ بائی سیمن اور 15 منتھ میں کتنا پڑے گا is equal to پانچ لاکھ ڈیرہ contexts جی میری مختلف منطح کی انسٹالرمینٹ ہے میں نے آٹھ منطح میں اگر میں گاڑھیں لوں گا تو مجھے ہر منطح monsters اتنے پیس دیں پڑے گے اگر نوم منطح میں میں گاڑھیں لوں گا تو مجھے ہر منطح بین پہل دیں گے یہ اوپر یہ ا�를ourse یہ ہما تھیموں میںار فرمت their presentation کیا تھا اور یہ ہممیں پورے منطح کے حساب سے پرراہ نکالا ہوا ہے تو اس کے سئلے نیچے کریں گے؟ تو سب کی کاس نکلائیں گی دیکھیں یہ نو منتھ میں نبیہ سال بنے گا ایک منتھ کی اس طرح بھی ہم اپنے انسٹالمنٹ کو کر سکتے ہیں اتنے اتنے چیزوں کے حساب سے ہم اسے ٹوائیڈ بھی کر سکتے ہیں یہ سیمپل سے مہتر ہیں وہ میں نے پر منتھ کے حساب سے کیا تھی یہ میں نے آٹھ منتھ لکھے ہوئے ہیں وہ یہ میں نے آٹھ منتھ اوپر لکھا ہوئے اس کے نیچے پر منتھ کر دیا ہے فارمیٹ مختلف چینجوں کیا جاتے ہیں بس اپنے اپنا ذہن کو تیز رکھنا ہے میرے ویسے مہتر میں ذہن بہت کمزور ہے میں صاف سے دفاعات کو بتا رہا ہوں جو ایک پیٹک لوڈ دیکھ لیتے ہیں جیسا کہ 20 ہزار روپیہ ہے اور چار دوست ہیں میرے تو میں ان کو چار دوستوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں ہی مجھے کتنے کتنے آئیں گے دوست کے لیے وہ وہی مہتر تنے لھی چار دوست خاصے وسلم چار دوست فور کریں گے تو کتنا آگیا پانچ ہزار روپیہ ایک بندے کو آئے گا تو اس طرح ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اس کو ہم سینٹر میں کلک کریں گے ہم کلک کریں گے یہاں پر ہم میڈل آلائن کریں گے تو ہمارے جو رکمہ سینٹر میں آ جائے کرے گی ہم کسی کو بھی سینٹر میں اس طرح کر سکتے ہیں پورے فارمنٹ کو آپ کی مرضی آپ کس طرح پر عطیب دے لیں کس طرح سینٹر میں کس طرح کرنا چاہے ہیں دوسرین ٹوٹل ہوگا اس ایک بھیل ڈو سم پیکٹ کلوز اور یہ سب کالنگ سیکٹ کیا دوسرین ٹوٹل کریں گے تو ٹوٹل کریں گے تو ٹوٹل کریں گے ہمارے اگر ہم کچھ ادھر ایک اور ماتر بھی سنجھاتے ہوں وہ آپ کو یہ دیکھتے ہیں ادھر اٹھو سم لکھا ہوگا ہے یہ شارٹ کٹ فارمولا مجھے جہاں پہ کلک کیا ہوں سب کو جمع کرنا ہو آپ کلک کریں گے اور اٹھو سم کریں گے اٹھو سم کریں گے اٹھو سم کریں گے اٹھو سم دوسرین ٹوٹل کریں گے اٹھو سم دوسرین ٹوٹل ہوگی مجھے اس کا مجھے کریں گے پسٹل کریں گے اٹھو سم کے دیگر والہ یہ اب ڈرائگ کردیں گے سب ت Incredible وقت ایسے دے جائیں گے اور سب کا آنس نکلائے گا یہاں پر آپ سینٹر میں لے جائیں گے یہاں پر آپ سینٹر میں لے جائیں گے کوئی بھی سال یہاں پر لگا کے ان کو یہاں سے آپ بول کر دیں گے یہ ایک آٹو سم کا سیمپل سا فرمولا جہاں پر سم، ایوریج، کاؤنٹ نمبر، میکس، مینیمم یہاں آپ کو بعد میں پڑھاؤں گا ایدھر سے یہ پانچ فرمول لے آپ اس آنے سے بھی کر سکتے ہیں تو ہم چلتے ہیں آج کی ٹاپک بھی رہتے ہیں ریوزن کے فرمول پر میں نے آپ کو سمجھا ہے اس کے پیٹس کیجئے گا اس کے اچھے پیٹس کیجئے گا اپنے ذہن میں بھی ٹھا لیجئے گا انسٹرولمنٹس یا کسی چیز کو دو سو میں تقسیم کرنا پر منت کا حساب نکالنے کے لئے ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں یا کچھ چیزوں میں تقسیم کے لئے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہم کل کے لیکچے میں ملٹیبل کے فرمول لے پڑھیں گے اور پھر سندے والا دن میں آپ کو انتمان فرمول کے لیسٹ بناؤں گا سیلری شیٹ یا کچھ سکول کی شیٹ بناؤں گا یا فی شیٹ، بیر شیٹ کسی قسم کی بھی ان کے لئے ہمیں اس کو سب فرمول کو باری بیٹر پڑھ کریں گے اس کی جب پورا فارمنٹ بنکر آپ کے سامنے آ جائے گا آپ کبھی نہیں بولیں گے اس فرمول کو پریکٹس، 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 پریکٹس پریکٹس تب غیر آپ کو سب بھول جائے گا کتنی مرجیاں سن لیں سن کے کچھ نہیں ہوگا پریکٹس کریں گے تب کو آئے گا ہمارے ٹیچر تھے بی کام میں سمان شیخ صاحب انہوں نے ہماری اکاؤنٹنگ بڑھاتے تھے انہوں نے ایسی پریکٹس کروا دی تھی کہ ہمیں اکاؤنٹنگ بھولتی ہی نہیں تھی اگر آپ کچھ کوششن ایسے جو ہم صرف پڑھتے تھے ہمیں آتے نہیں تھے ہم جب ان کو اپنے حاصل کرتے تھے ہم بھی بھولتے نہیں تھے تب سے یہ جن نے بٹھایا ہوگا ہے کہ ٹیس کو پریکٹیکل چیز جب تک آپ کو ہوتے نہیں کریں گے آپ کو نہیں آئے گی سننے دیکھنے پڑھنے کچھ نہیں ہوگا کرنے سے آئے گی تو میکشور ہماری بھول کو سمجھ سکیں ہوں گے میں چاہتا ہوں کہ میں ایکسل کو ایک اڈوانس لیب تر لے کے چلوں تو تمام بچے اسے سیکھیں کچھ گلتیاں ہوں گی میرے بھی کچھ ایکسپرٹس مجھے کہہ رہے ہوں گے نہیں سی پڑھایا بڑھ میں مطمئن اپنے اس کلاس سے کہ بچوں کو سمجھ جانے چاہیے پھر وہ خود ہی اپنے ذہن سے آگے سے آگے چیزیں نکالتے رہتے ہیں تو یہاں پر کلاس کو ختم کرتے ہیں ملتے ہیں کل کلاس میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اور چینل کو لاریو سبسکرائب کیجئے تاکہ میرے بھی بلا ہو اور آپ کا بھی بلا ہو اللہ حافظ